اسلام علیکم فرینز آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ میں ہوں کمر ملی کے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں اگر آپ اپنے کسی فائل یا فولڈر کو لاگ لگانا چاہتے ہیں بغیر کسی سوفیر کیے تو کس طرح سے لاگ لگا سکتے ہیں چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو شروع کرنے سے پہلے کنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میں جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک فولڈر بنانا ہے مطلب آپ کے پاس جو کوئی فولڈر ہے اس میں آپ کا ڈیٹا ہوگا فائلز ہوں گی آپ اس پر لاگ لگانا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے ایک دیشٹاپ پر ایک فولڈر بنایا ہے اس پر میں نے اللہ لگ لگایا ہے اس پر پرمیشن وغیرہ لگائی ہے تو اس کو میں اوپن نہیں کر پا رہا تو یہ کس طرح سے کرنا ہے میں یہاں پہ ایک نیو فولڈر کی ریٹ کر لیتا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں کوئی اوکے اس کو نام دے دی ہے اب اس کو آپ نے کرنا ہی ہے کہ رائٹ کلک کرنا ہے اس فولڈر پر پر اپرٹیز پر آ جانے پر اپرٹیز پر آنے کے بعد آپ کے پاس ایک اوپشن ہے یہاں نے Guinness کے بعد سیکیورٹی ڈی آنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایڈیٹ پر کلک کرنا ہے آنے کے بعد یہاں پر ایڈڈ کرنا ہے اب نے ایڈی پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ای و ریون ای و آٹریپ کریں گے چیک نام کریں گے تو ایوریون آ جائے گا ٹھیک ہے ایوری ورن پر چیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کے پاس ایک اوپشن آرہا ہے دینائے کا اور ایک allow کار ہے تو آپ نے آپ کے کر دینا ہے deny کے option پر یہ سارے آپ نے check کر دینے اس کے بعد آپ نے apply کرنا ہے yes کرنا ہے ok کرنا ہے پھر ok کرنا ہے اب میں اس کو double click کروں گا تو یہ open نہیں کرے گا یہ permission مانگ رہا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بس permission نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ سے permission ختم کرنی ہے تو دوبارہ سے properties پہ آنا ہے security پہ آنا ہے edit پہ آنا ہے آپ نے everyone پہ لگائے تھی اور permission یہ تو آپ نے deny کیا تھا آپ اس کو allow کریں apply کریں ok کریں تو اب یہ آپ کا folder آپ کے پاس open ہو جائے گا ok thank you so much for watching اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور comment کریں انشاءاللہ next video میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ